اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹینتھ کلاس کی بچو آج میں آپ کو لیکچر سیکنڈ دے رہی ہوں نظم جو ہے جو چک بست نے لے کی ہے رام چندر جی جب ماں سے رخصت لیتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے ماں کی تو وہ منظر جو ہے دکھ بڑا منظر جو ہے چک بست نے ظاہر کی ہے اس میں تو پہلے دو بند میں نے آپ کو سمجھائے تھے تو آج اور دو بند سمجھاؤں گی تو اس میں کہتے ہیں کہ سن کر زبان سے ماں کی یہ فریاد درد کھیز اس خستا جا گھستا جا ہوا رنجیدہ کے دل پہ چلی گھم کی دیگ تیز یعنی تلوار تو یہاں پہ کہتے ہیں جب رام چندر جی بنواس جانی کے لیے سونجتے ہیں رخصت ہوتے ہیں تو ماں سے اجازت مانگتے ہیں کیونکہ باپ نے حکم دیا تھا بنواس جانی کے لیے چودہ سال تو پھر جب وہ ماں کے پاس جاتا ہے رخصت لینے کے لیے تو اس وقت ماں کی جو حالت ہو جاتی ہے وہ خستا ہو جاتی ہے وہ ماں جو اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی ہے تو کس طرح سے اس کے آنسوں جو ہے اس کی دل کی بات جو ہے آیاں ہوتی ہے آنسوں کے ذریعے تو وہ ظاہر ہوتا ہے جب رام چندر جی ماں کے سامنے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں جب رام چندر جی ماں کی فریاد سنتا ہے وہ بھی تکلیب دینے والا تو اس وقت اس کے دل پر اس کے دل پر جیسے تلوار سی چل جاتی ہے تو وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا ہے ماں کی فریاد جو ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہو اشک ریز اشک ہوا آنسوں بہاتی ہوئے اشک ریز ہوا آنسوں بہاتی ہوئے تو اس وقت جو حالت تھی رام چندر جی کی تو اس وقت اس کے آنکھوں سے جو آنسوں آ جاتے ہیں لیکن ہزار زبد سے رونی سے کی پرہیز گریز کا مطلب ہے پرہیز تو زبد ہوا برداشت کرنا تو رام چندر جی جو ہے ماں کی حالت دیکھ کر اس کے آنکھوں سے جو آنسوں آنے والے تھے وہ زبد کرتا ہے برداشت کرتا ہے تو سوچا یہی کہ جہاں سے بے قس گزر نہ جائے ناشاد ناشاد ہو مایز ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے تو ماں کے سامنے وہ آنسوں نہیں بہا پاتا ہے کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے اگر اس نے ماں نے میرے آنسوں دیکھ لیے تو وہ مر جائے گی میرے آنسوں کو دیکھ کر مجھے مایز ہو کر وہ مر جائے گی اس لئے وہ آنسوں جو ہے آنکھوں میں ہی روک لیتا ہے پھر کہتے ہیں کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال ان بے قسوں کی جہاں کا بچنا ہے اب محال تو جب رام چندر جی رخصت ہوتے ہیں تو لوگ کہتے تھے کہ یہ رام چندر جی کے بغیر ماں باپ کی حالت جو ہے وہ بہت بری ہو جائے گی وہ نہیں زندہ رہ پائیں گے بیٹے کے بغیر کیونکہ ان کا بچنا مشکل ہے ہے کبریہ کبریہ ہے کبریہ کی شان گزرتے ہی مہوہ سال یعنی قدرت یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی یہ قدرت ہے کہ کسی کے جانے سے کوئی مرتا نہیں ہے کیونکہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں زخم جو لگ جاتا ہے دل پر کسی کی جدائی کی وجہ سے کسی کی مرنے سے تو وہ جدائی کی وجہ سے جو زخم دل پر لگ جاتے وہ بھر جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھر جاتا ہے تو اس طرح سے یہ رام چندر جی کی ماں جو ہیں باپ جو ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے برداشت کرتے ہیں وقت ہی ان کے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے اس طرح سے سال بیٹ جاتے ہیں خود دل سے خود دل سے درد ہجر کا کرتا گیا خیال ہجر کا مطلب ہے جدائی وہ جدائی جو درد سے برا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جدائی کے سال جو ہے وہ بیٹ جاتے ہیں اس خیال سے کہ وہ سونچتے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا تو اس طرح سے دن کرتے جاتے ہیں سال بیٹتے جاتے ہیں پھر ہاں کچھ دنوں تو نوح ماتم ہوا کیا آخر کوروں کے بیٹ گئے اور کیا کیا نوح کا مطلب ہے ماتم کرنا تو اس طرح سے کچھ دن تک کچھ سال تک وہ ماتم کرتے رہے فریاد کرتے رہے وہ آنسو بہاتے رہے تو مایوس ہوتے رہے لیکن آخر کار انہوں نے دن کاٹے کچھ دن تک وہ روتے کچھ دن تک انہوں نے رویا ماتم کیا اور بہت یہ فریاد کیا بیٹے کی جدائی کی وجہ سے لیکن آخر کار پھر وہ انہوں نے برداشت کیا زخم ان کے جو دل پر لگے وہ بھرتے گئے آخر کو روکے بیٹھ گئے اور کیا تو اس طرح سے وہ کتنے دیر تک ماتم کرتے آخر کار وہ ضبط کرتے رہے برداشت کرتے رہے اور چپچا بیٹھے گئے تو اس طرح سے رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے کہ یہ نظم جو ہے اس میں آج ہی چار کمپلیٹ ہو گئے اور دو انشاءاللہ آگے پڑھاؤں گی امید ہے آپ اس پر دھیان رکھو گے کہ میں نے جو پہلے لیکچر میں کہا ہے کہ یہ رام چندر جی ماں سے کس طرح سے رخصت لیتے ہیں کیا وجہ ہے وہ بنباد جاتے ہیں تو وہ میں نے پہلے لیکچر میں کہا ہے امید ہے آپ نے وہ دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا باقی انشاءاللہ آگے خدا فز